بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ بٹن میں میں لکھتا ہوں ورڈ اور جہاں پر لکھا ہوا آیا ہے مائکروس آفٹ ورڈ 2007 تو میں نے اس پہ انٹر دبا دیا اب ذرا شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ پریویس لیسنز میں ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اب مزید آگے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے ہم انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیبل کیسے بنتا ہے ایک تو سمپل میتھرڈ ہے کہ آپ منیو ٹیب جو ہے انسرٹ کا منیو ٹیب اوپن کریں ٹیبل پہ کلک کریں اور ٹیبل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں دیکھیں میں پوائنٹر جہاں جہاں لے کر جاتا ہوں وہاں کچھ سیلز جو ہیں وہ ہائلائٹ ہو رہے ہیں ابھی جو ہے فور انٹو ون ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیبل میں میرے پاس فور کولمز ہوں گے اور ون اس میں رو یعنی قطار ہوگی اس میں جو ڈی فارڈلی موجود ہیں اس میں میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ ٹین بائی ایٹ ٹیبل دس کولم ہیں اور آٹھ اس میں روز ہیں جہاں تک کولم کی بات ہے تو کولم بھی ہم بڑھا سکتے ہیں مینولی اور جہاں تک رو کی بات ہے وہ بھی مینولی ہم بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر موجود نہیں ہے اس کے لئے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کولم اور مینیو اگر اپنی مرضی سے ڈالنا چاہیں تو انسرٹ ٹیبل کا جو آپشن ہے اس پر کلک کریں پہلے ہم اس پر ٹرائے کرتے ہیں دیکھئے میں سنگل رو کا جو ٹیبل ہے وہ بنانا چاہتا ہوں یہ میں نے بالکل انتہائی معذرت میں نے ٹیبل بنایا ٹیبل انسرٹ کرنے کے بعد اب اس میں جو کولمز ہیں یہ ہمیشہ کولم کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پوری کی پوری ایک رو ہوتی ہے یعنی سوری یہ پوری ایک رو ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے کولم اور دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں ایک رو کہلاتی ہے ہم ٹیبل کے فرسٹ کولم میں آتے ہیں اس کو ہم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں جیسے فر ایک جمپل میں ایک فرضی سا ٹیبل بنا لیتا ہوں سیریل نمبر میں نے لکھا میں ٹیب دباتا ہوں کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن ڈائریکٹ پریس کرتا ہوں تو میرا کرسر ڈائریکٹلی نیکسٹ سیل میں جمپ کرتا ہے یہاں میں نے نیم لکھا یہاں سوری میں دوبارہ کیپ لوک کی بورڈ پر آن رکھتا ہوں کیپ لوک کیپ لوک آپ جانتے ہوں گے یہ کیپ لوک کا بٹن ہے اور میرے پاس یہ آن ہے میں کی بورڈ کو منیمائز کرتا ہوں فادر نیم میں نے لکھ دیا میں کلاس لکھ دیتا ہوں اور سبجیکٹ لکھتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کچھ بھی لکھیں آپ لکھ سکتے ہیں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہو جس طرح کا ٹیبل آپ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر ٹیب دباتا ہوں لاسٹ سیل میں جب میرا کرسر آ جائے تو اب یہاں پر اگر میں ٹیب پریس کروں گا کی بورڈ سے تو نیو رو میرے پاس شروع ہو جائے یہ دیکھیں اسی طرح میں جتنی بار لاسٹ سیل پر جا کر ٹیب پریس کروں گا اتنی بار آٹومیٹکلی نیو روز شروع ہو جائیں گی اس میں دو باتیں اور ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اوپر فرسٹ رو میں جس طرح کی یا جس سیل میں یہ جو فرسٹ رو ہے اس کے کسی بھی سیل میں جس طرح کی فارمیٹنگ آپ نے کی ہے سیم ایز ایز فارمیٹنگ نیچے والی سیلز میں بھی آٹومیٹکلی آتی جائے گی تو اس لئے میں یہاں پر کوئی فارمیٹنگ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اوپر کی جو ہیڈنگ ہے ان کی فارمیٹنگ الگ رکھنی ہے میں یہ دو سیلز ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ان کو میں نے سیلیٹ کر دیا سیلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے دیکھیں میں یہاں پر ماؤس کا بٹن پریس کر کے ماؤس کو رائٹ سائیڈ کی طرف ڈریک کرتا ہوں اور پھر رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کولمز پر کلک کر دیں تو یہ دو کولم میں نے ڈیلیٹ کر دیا مجھے ہی نہیں چاہیے اچھا میں ٹیپ دباتا ہوں اب ٹیپ دبانے کے بعد میں یہاں آتا ہوں فرسٹ والی جو رو ہے اس پوری رو کو میں سیلیٹ کرتا ہوں میں یہاں ہوم بٹن پر کلک کرتا ہوں میں نے اس کی فارمیٹنگ توڑی چینج کرنی ہے سینٹر کے لئے میں نے کنٹرول ای کی بورڈ سے کنٹرول ای پریس کریں یا پھر یہ جو اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس بٹن پر کلک کر دیں الائنمنٹ بٹنس کہتا ہے میں اس کو بورڈ کرنا چاہتا ہوں میں اس کا فونٹ سائز جو ہے ٹویلو پائنٹس یا فورٹین پائنٹس رکھنا چاہتا ہوں اسی طرح میں اس کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں آپ کوئی بھی ٹائمز نیو رومن ایریل کچھ بھی رکھنے آپ کی مرضی ہے میں نے ٹائمز نیو رومن رکھ دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ٹیبل جو ہے یہ پورے پیج پر فٹ نہیں ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ پورے پیج پر آ جائے اگر آپ نے پورے پیج پر اس کو فٹ کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو بھی آپ کی مرضی لیکن فور ایکزمپل مجھے اب ضرورت ہے کہ میں اس کو پورے پیج پر ایڈجسٹ کر دوں تاکہ یہ برا نہ لگے تو میں دیکھیں میں اپنا پوائنٹر لاؤں گا بلکل اسی لائن کے اوپر اور میرے پوائنٹر سے ڈبل ٹائم ایرو بن جائے گا اب میں ماؤس کی مدد سے بٹن پریس کر کے اس کو پکڑوں گا اور ماؤس رائٹ سائٹ کی طرف ڈریک کروں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب بات یہ ہے کہ بعض جو سیلز ہیں وہ چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے میں سیریل نمبر میں ون لکھ دیتا ہوں اور نیم میں میں لکھ دیتا ہوں اکرم شیخ اور والد کا فادر نیم میں لکھ دیتا ہوں فہیم شیخ علیم شیخ یا کچھ بھی لکھ دیتا ہوں کلاس ٹین اوہ ساری کلاس نائند لکھ دیتا ہوں کیونکہ میرے کی بورڈ میں ٹین جو ہے وہ لکھا نہیں جا رہا ہے اچھا نائند کے بعد جو ٹی ایچ میں نے جیسے لکھا دیکھ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی جو ٹی ایچ ہے اس کو اس نے کیا کر دیا سپر سکرپٹ بنا دیا سپر سکرپٹ سے مراد تھوڑا سا اوپر کی طرف چلا گیا اور یہ سپر سکرپٹ کپشن یہاں پر موجود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی شاٹ کی بھی موجود ہے اگر کسی بھی لیٹر کو سپر سکرپٹ بنانا ہو تو کنٹرول شفٹ کے ساتھ آپ پلس یعنی جو بیک سپیس کے برابر میں جو بٹن ہے ایکول والا وہ دبا دیں سبجیکٹ میں لکھ دیتا ہوں اور انفرمیشن کچھ بھی لکھ دیں آپ میں نے جیسے ہی ٹیپ دبایا تو دیکھیں دوسرے لینڈ پہ آ گیا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو میں نے ایڈجسٹ کرنا ہے میں اگر یہاں پر اپنا پوائنٹر لے آؤ سیریل نمبر والے سیل پہ اور میں ڈبل کلک کروں تو یہ سیل تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جس میں نم لکھا ہوا ہے مجھے یہ سیل بڑا چاہیے تو میں یہاں پہ ڈبل کلک کر دیتا ہوں لیکن یہ بڑا نہیں ہوا کیونکہ یہ سیل ہمارے پاس بہت بڑا ہے اسی طرح فادر نم پہ ڈبل کلک کر دیں تو دیکھیں یہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو گیا کلاس پہ کلک کر دیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو گیا سبجیکٹ پہ کر دیں یہ بھی ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑے سے کھل رہے ہیں یہ دونوں سیل یہ کھلنے نہیں چاہیے میں یہ کرتا ہوں کہ جو اوپر ہیڈر ہے اس ہیڈر کو میں ذرا اس کا فونٹ سائز کم کر دوں ٹویل پائنٹس رکھ دوں کیونکہ نیچے جو ہے اس کا ایلیون پائنٹ ہے تو اس کا میں ٹویل پائنٹس رکھ دیتا ہوں یا تھرٹین بھی رکھ سکتے ہیں تو اب میں اگر یہاں ڈبل کلک کروں گا تو یہ چھوٹا ہو جائے گا اس پر ڈبل کلک کروں گا تو بھی یہ سیل جو ہے اس کی ویڈت کم ہو جائے گی اس سیل کی ویڈت مزید کم کرنے کے لئے میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو پکڑ گئے لیفٹ سائیڈ کی طرف تھوڑا سا ڈریک کرتے ہیں ٹھیک ہے سیم ایزٹیز یہی کام اس کے ساتھ سبجیکٹ کے ساتھ بھی کرتے ہیں ٹھیک جو نیم ہے اور فادر نیم ہے یہ دونوں سیلز ہیں ان کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو سیریل نمبر کا سیل ہے اس کو اور چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے یہ سیریل نمبر کا جو ورڈ ہے یہ بڑا لکھا ہوا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں اس کو سمال لیٹرز میں بھی لکھ سکتے ہیں نیم جو ہے سبجیکٹ جو ہے اس کو شارٹ کر دیں اور انفو کو بھی چھوٹا کر دیں اب دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس نیم والے سیل میں اچھی خاصی جگہ بن گئی اور جو فادر نیم ہے اس میں بھی جگہ بن گئی جب میں نے ڈبل کلک کیا کلاس کا جو سیل ہے اس کو میں نے چھوٹا رکھا ہے سبجیکٹ کا جو سیل ہے اس کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈجسٹ کر کے اسی طرح بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ٹیب دباتا ہوں اور میں مزید سیلز آگے آپ جتنا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لکھیں اپنی مرضی سے لکھیں اسی طرح ٹیبل میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ سیلز وہیں دو سیلز مرج کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ان دونوں سیلز کو سیلٹ کر دیں رائٹ کلک کر دیں اور مرج سیلز پہ کلک کر دیں یا پھر دوسرا آپشن اس میں یہ آتا ہے کہ جب آپ ٹو سیلز سیلیکٹ کریں گے تو یہاں اوپر منیو بار میں جو لے آؤٹ ہے یہ سامنے آ جائے گا اور لے آؤٹ میں آپ دیکھیں کہیں لکھا ہوا لکھا ہوا ہوگا مرج سیلز سپلٹ سپلٹ ٹیبل سپلٹ سپلٹ مرج سیلز یہ ہے تو اس پہ جب میں کلک کروں گا دیکھیں میں نے جو دو سیلز ہیں ان سے ایک سیل بن گیا اسی طرح اس سیل کے ساتھ مزید میں اور سیلز جو ہے کیا کرتا ہوں ایڈ کرتا ہوں میں نے ٹیبل تھوڑا سا بڑھا دیا ٹھیک ہے ٹیبل بڑھانے کا مختلف طریقے ہیں میں نے کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن دبا کے رکھا تو آٹومیٹیکلی ٹیبل بڑھتا چلا گیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو رو ہے اس کے نیچے ایک اور رو آ جائے تو اس پہ رائٹ کلک کریں انسرٹ پہ جائیں اور یہ دیکھیں کہیں لکھا ہوگا انسرٹ روز بیلاؤ ٹھیک ہے تو بیلاؤ کا مطلب یہ ہے نیچے آپ نیچے کی طرف مزید سیلز ڈال سکتے ہیں سوری روز ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ انسرٹ اباؤ یہاں پر بھی موجود ہے لے آوٹ پہ کلک کریں انسرٹ اباؤ کا مطلب ہے اس کے اوپر ایک رو اور آ جائے گی ٹھیک ہے اور بیلاؤ جو ہے اس سے نیچے آ جائے گی انسرٹ لیفٹ اور رائٹ یہ کولمز کے لیے ہے یہ رو کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کولمز ایڈ کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے میں دیکھیں ان چار سیلز کو یا چھے سیلز کو جتنے بھی ہیں سلیکٹ کرتا ہوں اور اسی آپشن پہ دوبارہ جاتا ہوں مرچ سیل تو یہ ایک سیل بن گیا لیکن اس ایک سیل میں اگر میں ٹیکس لکھوں گا تو یہ ٹیکس جو ہے یہ ٹاپ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ الائنمنٹ اس کی ہوگی جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی الائنمنٹ بلکل اس сیل کے سینٹر پوائنٹ میں ہو ہوریزونٹالی بھی سینٹر میں ہو ہوریزونٹالی بھی سینٹر میں ہو اور ورٹیکلی بھی بلکل سینٹر میں ہو ٹھیک ہے میں ذرہا اس سیل کو بڑھا لیتا ہوں تاکہ مزید اس کو اور اچھے طریقے سے دیکھ سکیں واضح طریقے سے اب یہاں پہ دیکھیں جہاں لے آؤٹ موجود ہے اس سیل کے اندر میرا کرسر ہے جہاں پر لے آؤٹ ہے تو اسی لے آؤٹ میں آپ دیکھیں گے یہ کچھ آپسنز ہیں جن کو کہتے ہیں alignment tools یہ جو alignment tools ہیں ان میں بالکل center میں align center یہ جو پہلا option ہے اس کا مطلب align top left top side میں سب سے اوپر left side میں میں اگر اس button پہ click کروں گا align top center تو دیکھیں اس کی alignment center میں ہو گئی ٹھیک ہے میں ذرا یہاں کچھ لکھ لیتا ہوں alignment alignment میں نے لکھا یہ center میں ہو گئی right side پہ کرنی ہے تو right side پہ ہو جائے گی horizontally اس کو آپ نے center میں کرنا ہے اور left side کے ساتھ align کرنا ہے تو یہ option ہے اسی طرح بالکل center point میں رکھنا ہے تو یہ پورے سیل کے center point میں آ جائے گا اسی طرح right side پہ رکھنا ہے تو horizontally تو یہ center میں رہے گا text لیکن vertically یعنی اوپر سے نیچے کی طرف یہ دائیں ہاتھ پر ہوگا اسی طرح bottom پہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی point پہ ہیں میں بالکل center point میں رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اسی طرح اگر آپ یہاں text نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں میں اس سیل کو توڑنا چاہتا ہوں یہ جو سیل میرے پاس موجود ہے جس سیل میں میرا cursor ہے اس کو اگر میں توڑنا چاہوں تو یہاں پر دیکھیں split cells کا option ہے اور اگر میں اس پہ right click کروں تو بھی یہ option میرے پاس آ جائے گا split cells ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس dialogue box میں مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس میں columns کتنے add کرنے ہیں اور rows جو ہیں وہ کتنی add کرنی ہے تو چلیے یہ دیکھ لیتا ہے split cells split cells میں یہ ہے کہ number of columns جو ہیں میں کتنے رکھنا چاہتا ہوں one two and three چلیں میں four رکھ دیتا ہوں یا two columns بھی رکھ سکتے ہیں میں four رکھ دیتا ہوں number of rows میں یہاں کتنی ہے one two three and four four rows ہیں میں یہ کم کر دیتا ہوں میں three کر دیتا ہوں یا two اوکے تو اب دیکھیں یہ بالکل change ہو گیا یہ میرے پاس two rows ہیں اس سیل میں اور یہ column کتنے ہو گئے one two three and four ٹھیک ہے اچھا control z دباتا ہوں میں اسی طرح یہ آپ مزید زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم نے table کو design کرنا ہوتا ہے تو اوپر heading میں header میں یہ ہوتا ہے کہ جو header row ہوتی ہے یہ والی اس میں ہم کچھ چیزیں ایسی لکھ دیتے ہیں یا کچھ index ایسا لکھ دیتے ہیں content کے نیچے اس کی دو دو یا تین تین قسمیں ہوتی ہیں تو پھر دوسرے الان میں ان کو کیا کہتے ہیں واضح کرنا ہوتا ہے تو آج کے lesson کے لئے اتنا ہی کافی ہے مزید table کے بارے میں مزید سیکھیں گے next lesson تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی